میاں صاحب اتصاب آپ کا ہوگا لیکن میاں صاحب آپ نہیں پچیں گے میاں صاحب آپ کو چانا پڑے گا پاکستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو ہم نمان بحال کرے تو فوج لڑے وزارت خارجہ کے امور کو اور پاکستان کی خارجہ پالیزی کو دیکھو تو فوج دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کس لیے ہے پارلیمان کس لیے ہے جبوریت کس لیے یہ جروس جلسوں کے وجہ سے جو کہ بلکل جو آپ کے سامنے ہیں اور جو مقاصد انہوں نے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ مرلہ گزر جائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ ساری سارے معاملے بیٹھ کے ان کو ان کو تیگ کریں گے جس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے میں یقجیتی کا ثبوت دے رہی ہیں اتنی ہی یقجیتی کے ساتھ میں بھی اس کا ثبوت دے رہا ہوں پارلیمنٹ کی فیضاؤ گواہ ہو جاؤ ان لاکھوں لوکوں کو اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی عدل اور انصاف نہیں مل رہا پارلیمنٹ جس میں جالی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں اور وہ مجھے پتہ کام پر رہے ہیں جب ساری پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن کیسے جالی نہیں ہے تو پھر اس پارلیمنٹ جالی کیسے نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین گوڑیبننگ ناظرین آزادی کے مہینے میں ایک بار پھر ہمیں احتجاج نظر آ رہا ہے دوزار چودہ میں بھی آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے جو دوزار چودہ کے دھرنوں کے تھے اور اس بار پھر اسی ماہ میں جس میں تمام ہمارے اہل پاکستان آزادی کا جوش و خروش منا رہے ہیں وہیں پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانے سے پاکستان عوامی تحریک نے باقاعدہ طور پر آج حکومت مخالف جو مومنٹ ہے جو قصاص مومنٹ وہ تحریکے قصاص کہہ رہے ہیں تحریکے اعتصاب کہہ رہے ہیں اس کا باقاعدہ طور پر آغاز آج سے ہو چکا ہے پہلا مرالہ تھا جس میں پانچ شہر جن میں گجراوالا فیصلہ باد اسلامباد کراچی لہور ان شہروں میں آج مظاہرے کیے گئے جلسے دھرنے کیے گئے اور پھر قادری صاحب کی سپیچ بھی سامنے تھی اور قادری صاحب نے یہی کہا ڈکٹر قادری نے کہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا ان کو دو سال بعد بھی سانے مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے ورسہ کو آج تک انصاف نہیں ملا کیوں نہیں ملا اور کیوں وہ رپورٹ منظر عام پر سامنے نہیں آنے دی گئی اور اس جمہوریت یہ ہمیں کس سمت جاتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ کل سے پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاجی موڈ میں نظر آئے گی تحریک انصاف بھی سڑکوں کا روک کر رہی ہے اور خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم سڑکوں کا روک کریں گے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ تمام ایجیٹیشن یہ ایجیٹیشن سے اچیومنٹ اس بار کیا دوہزار چودہ کے ہی ہمیں کنکلوجن نظر آئے گا یا کچھ اچیف کیا جائے گا اس بار بات کریں گے آج سوڈیوز میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں سید زفریل شاہ صاحب نے سابق سینیٹر ہے پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنو میں and the reason why I call شاہ صاحب is because شاہ صاحب is one of the very few people from PMLN جو کہ he calls جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط کہتے ہیں اور جو اقدامات لینے کی ضرورت ہوتی وہ ہائلائٹ کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اپنی جماعت کے ایک ٹائمز خلاف بھی جا کے سٹینڈ لیں السلام علیکم شاہ صاحب thank you so much for joining us شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاضی شفیق صاحب میڈیا سپوکس پرسن ہے پاکستان عوامی تحریک کے اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں even دو کہ آج ان کا بڑا بیزی روٹین رہا اور یہ اعتجاج جو مظاہرے کیے گئے اس سے یہ ڈریکٹلی یہاں پر آ رہے تشریف لارہ رہے تھا thank you so much قاضی شفیق صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لیے اخوزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں سٹوڈیوز موجود ہیں اور جو پیپلز پارٹی جس نے کہا تھا کہ آگست میں ہم بھی باہر سڑکوں کا روک کریں گے وہ اب تک ہمیں سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی بہرحال اخوزادہ صاحب thank you so much for joining us in the show اور ہمیں صاحب عبرالحق صاحب رینوما ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہمیں ٹیلپون لائن پر جوئن کر رہے ہیں عبرالحق صاحب السلام علیکم میں thank you so much آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے شاہ صاحب میں گفتگو کا آغاز discussion کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی شاہ صاحب حکومت مخالف campaign جو آج سے تحریک ہمیں نظر آ رہی ہے شروع ہوتے ہوئے اس کا کافی دن پہلے سے ہی اندیا دے دیا گیا تھا اشارے دے دیا گئے تھے اور بقائدہ طور پر آج ہم آغاز دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے naturally challenges بڑھیں برد شاہ صاحب کیوں نہیں چونکہ آپ بھی جب opposition میں تھے اور people's party governance نہیں کرتی تھی کیوں نہیں کر سکے اور دو سال بعد بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مارڈل ٹاؤن کے شہدہ سانے کے شہدہ کے ورسہ کو آج تک انصاف نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا سر دیکھیں جی ملنا چاہیے انصاف تو سب ہر کو ملنا چاہیے ازوی اقتدار کو بھی ملنا چاہیے ازوی اختلاف کو بھی ملنا چاہیے آپ نے کہا کہ ہم نکلتے تھے ہمیں منع لیا چاہتا تھا یہ نکلے ہیں ہم منع لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں اب اس کا کیا علاج ہے انہوں نے کہا جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے بسم اللہ رائٹ ہے ہم نے کہا وہ کریں اتجاج اور آج اس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک باقیدہ فرنیمنٹل اور کنسٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ جو بات اچھی نہ لگے اس کا وہ اتجاج کریں اس کے خلاف یہ اتجاج جو ہے جو آپ نے کہا کہ انصاف نہیں ملتا دیکھیں جی اٹھانا بیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے بے شمار لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور بے شمار لوگوں کو انصاف نہیں ملتا یہ یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں میرا تو انصاف کی دنیا سے تعلق ہے میرا مطلب بلکل تو اب یہ اگر کوئی ایڈمنسٹیشن آف جسٹس میں کوئی گڑبر ہے کوئی سسٹم خراب ہے تو سسٹم تو رات و رات ٹھیک ہونے سے رہا وہ تو جو سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹیشن آف جسٹس خراب ہے یہاں پر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو وہ کریں پولیٹیکل پاور کو کیپچر کریں لیکن تھرور ڈیموکریٹک مینز اس کو کیپچر کریں اور جب وہ آ جائیں پولیٹیکل پاور میں تھرور ڈیموکریٹک مینز تو اس میں رائٹ ہے ان کا پہلے بھی آپ کے ادوار گزر چکے ہیں حکومت میں رہ چکے ہیں کیوں نہیں یہ ہم انسٹیوشنز کیوں نہیں ہم وہ سسٹم کو پھر بدل پا رہے اب دیکھیں جی اس میں یہ بھی ایک پھر اور نمیڈیویٹ ہو جائے گی ابھی اسی ٹرنٹ کی بات ہے جناب امران خان صاحب وہ اس کمیٹنگ کے خود عصہ تھے کہ کوئی امینڈمنٹ لائیں آپ بطرہ بے کے ایڈمنسٹیشن آف جسٹس کے لیے اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے وہ آج تک کبھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہی نہیں کوئی اپنا انہوں نے اوٹ پوٹ نہیں دیا کہ جناب یہ میں تجابیز دے رہا ہوں اس کو پوٹ کرے اور وہ اگر تجابیز ریشنیل ہیں اس انہوں میں کوئی جان ہے بہتر نظر آتی ہیں تو پھر اگر وہ پوٹ کرے موو کرے اور اس پر کوئی سپورٹ ان کو نہ کرے تو پھر تو جناب ہمیں گلہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی گلے ہم تو نہیں کر سکتے بچ سر اب مجھے بتائیں قادری صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ قصاص کا بدلہ قصاص ہوگا انصاف مطلب کہ لوٹی وی جو دولت ہے اس کو خزانے میں واپس لے کر آئیں گے یہ انصاف تو دلانے والے آپ ہی ہیں نا سر آپ نے دو اسے کیے نا ایک قصاص کا بدلہ قصاص یہ قادری صاحب نہیں کہتے یہ لا فالہ ہے یہ اللہ کہتا ہے یہ کوئی قادری صاحب میں کوئی نئی بات نہیں کی نہیں لیکن اب قادری صاحب ڈیمانڈ تو یہی کر رہے ہیں نا نہیں ڈیمانڈ سے بات نہیں بنتی نا تو آپ 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 وہ اس طرف اس طرف نوبت آ کیوں رہی ہے شاہ صاحب وہ جو بلکہ قاضی شفیق صاحب زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ قاضی شفیق صاحب آپ کہتے تھے جسٹس باکر نچفی کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لانے دیا آرٹیکل ٹین اے کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی اس پہ نہیں ہوا کیا اس وقت آپ لوگ کی ڈیمانڈ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں جی ہمیں موجودہ سسٹم سے تو ہم دو سال سے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آئے یہ ساری سیچویشن کہ جہاں پر اتنا بڑا قتل عام ہوا ریاستی دہشت گردی ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی کہ سٹیٹ نے جا کے نیتے شہر کوئی گولیوں ماری ہو وہاں پر کوئی جلسہ نہیں ہو رہا تھا کوئی جلوس نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا کہ لوگ منتشر تھے اور لوگ یا منتشر نہیں ہو پا رہے تھے اور لوگ اکٹھے تھے اور اعتجاج کا ایسا بھی نہیں تھا رات کو سو یہ دو بجے جا کے اٹیک کر دیا جاتا ہے اور یہ سٹیٹ ٹیرورزم کی جاتی ہے اور سو لوگوں کو بھونڈ ڈالا ہے وہاں سے گولیوں سے جا کے انہوں نے تو اب اس کے بعد ہم جو ریاستی ادارت ہے جو سسٹم تھا جس کے طرف شاہ صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے سسٹم کی طرف ہی تو دیکھتے رہے لیکن سسٹم ہمیں دو سال تک انصاف دلانا تو دور کی بات ہے انصاف کی جانب ایک قدم تک بھی نہیں بڑھا سکا ہمارا آج تک کسی عدالت کے اندر باقیدہ کیسی قابل سماعت نہیں ہے جو جوڈیشل کمیشن نے بنایا اس کی رپورٹ وہ خود دبا کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ ان کے حق میں نہیں ہے ان کے خلاف آئی ہے تو جب آپ اس حد تک لے جائیں گے اور پھر جب آپ گلہ کریں گے کہ سسٹم کی بہتری کی 35 سال سے تو اقتدار میں پانچ دفعہ شاید یہ کم و بیش وزیراعالہ رہے اور کوئی تیسری بار یہ وزیراعظم بن رہے ہیں تو 35-40 سال سے تو مسلسل پلاس مائنس کے ساتھ یہ وزارہ اپنا حکومت کے اندر موجود ہیں تو اگر 35-40 سال کے اندر بھی آپ سسٹم کو بہتر نہیں بنا سکے اور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی لوگوں کو اپنے شہدہ اپنے قتل کی ہوئے لوگوں کے انصاف کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے اور احتجاج کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو آرمی چیف سے اپیلے کرنی پڑ رہی ہے کہ خدارہ آپ آئے ہمیں انصاف دلا رہے ہیں یہاں تو ہمیں کوئی انصاف نہیں دے رہا تو مجھے بتائیے گا کہ لوگ کہاں جائیں اس سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا ہمارے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچتا یہ آپ کی تحریک جو ہے یہ کیا آچیف کر لے گی دیکھیں تحریک کے قساس ہے اس کا نام ہم نے تحریک کے قساس دیا ہے یہ جیسے شاہ صاحب فرمارے تھے یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ خون کا بدلہ خون اور قساس میں حیات ہے قساس آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب اگر کوئی قتل کر دے کوئی ظلم کر دے تو اس کا بدلہ خون کا بدلہ خون دو سر کا بدلہ سر ہے انگلی کے بدلے انگلی آت کا بدلہ ہاتھ ہے تو اس کے لیے ہم نکلے ہیں اس کے لیے دیکھیں ہم احتجاج بلند سکتے ہیں ہم پور امن لوگ ہیں پیسفل لوگ ہیں اگر ہم نان وائلٹ نہ ہوتے تو ہم خود ریفلے اٹھا لیتے یہ پور امن احتجاج تو آپ نے دوہزار چودہ میں بھی کیا ہے ہم پور امن طریقے سے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ظلم ایک حد تک رہتا ہے اندھیر ایک وقت کے بعد ظلم کو جانا ہوتا ہے اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے خون ہمیشہ قاتل کے گھر تک جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خون کبھی بھی پی نہیں سکیں گے وہ ظالم جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ انشاءاللہ اس انصاف کے کٹیرے میں آئیں گے ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ کتل عامل نے کیوں کیا انصاف کے کٹیرے میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوئن کری سر کساس موومنٹ یا تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ جی سسٹم میں تبدیلی ہم چاہتے ہیں ہم یہ جو پانیما لیگ سے پورا معاملہ ہے آپ بھی تو چونکہ اس جوئنٹ اپوزیشن کا حصہ تھے آپ نے بھی اشارے دیئے تھے پیپلز پارٹی نے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ کہ شاہ صاحب کو تو آپ لوگ بلاتے مسلم لیگ نون کی نمائندگی پہ لیکن شاہ صاحب صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے اور ہم سی ایسی ور کرے اور جو سچ بولتے مجھے پتے کہ یہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے سچ بولتے ایسے لوگوں کو ہم قدر کرتے تو اگر میں کوئی بات کروں مسلم لیگ کے بارے میں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جائے کہ میں شاہ صاحب کو کہہ رہا ہوں جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہ دو طرح کا احتجاج ہے ایک احتجاج ہے قیساز کیلئے ایک احتجاج ہے احتساب کیلئے جہاں تک قیساز کے تعلق ہے اس کا تو ہم برپور حمایت کرتے ہیں اور ہم نے بار بار اس کا برپور حمایت کیا ہے اور یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہے یہ دندہ ہاری ہوا ہے سارے کیمرے لائیو دکھا رہے تھے سب لوگ کلیاں میں کسی نے کسی کو تو ابھی تک سامنے لانا چاہیئے تھا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں چلو ریپورٹ کو خوبیہ رکھتے ہیں پہلے تو ریپورٹ کو شائع کرنا چاہیئے تھا لیکن اگر خوبیہ بھی رکھتے ہیں تو کسی ذمہ دار کو تو سامنے لانا چاہیئے تھا جو ابھی تک نہیں آیا تو اس کا تو ہم برپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور کیا ہے اور جاتے ہیں ان کے درنوں میں اور دوسرا احتساب کا جو ہے دیکھیں اب تاریخ خوٹا کے دیکھ لیں جب اپوزیشنیں کٹا ہوا ہے تو حکومت کا مزور ہوا ہے بڑی مضبوط مضبوط حکومت نواز شریف صاحب کا حکومت کو میں اتنا مضبوط نہیں سمجھتا یہ مسلم لی کا حکومت نہیں ہے نواز شریف صاحب کا حکومت ہے تو یہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا زیو الحق کا تھا جتنا مشرب کا تھا لیکن جب اپوزیشنیں کٹا ہو جاتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کی ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے ہمارا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام اپوزیشن کو اکٹا کریں اور ہم سب کو لے کے چلیں ہمارا یہ معاہدہ ہوا میٹنگ ہوئی اس میں یہ پیسلہ ہوا کہ ہکومت کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں کریں گے لیکن اگر ہم عوام احتجاج کی طرف بھی جائیں گے تو ہم سب مل کے جائیں گے متفقہ طور پر ہم پیسلہ کریں گے تو یہ متفقہ طور پر پیسلہ کیوں نہیں ہو سکا اس لیے نہیں ہو سکا کہ اٹھارہ تاریخ کو وہ میٹنگ ہوا اگر وہ معاہدہ ہے آپ کی ریکارڈ میں ضرور ہوگا تو اس کو چلائی اس پر پی ٹی آئی کے دسخط ہے رات کو میرے ساتھ عوامی تحریکہ گنڈاپور صاحب بیٹا انہوں نے بھی تسلیم کیا کیا ہاں بلکل چٹان جو کہہ رہی ہے یہ سچ ہے اس معاہدے پہ ہم نے دسخط کیا تھا پھر انیس تاریخ کو تحریکین صاحب کی طرف سے احتجاج کا اپنی طرف سے احتجاج مانا نے کہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اکیلے میں احتجاج کرنا یہ حکومت کو اور طاقتور بنا دیتے ہیں پہلے بھی سابقہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اکیلے میں یہ لوگ نکلے پہلے بھی پی ٹی آئی اور ہماری جوتے میں ہم تو سر اگر آپ پہل کریں تو شاید آپ کی باقی بھی اپوزیشن کی جماعتیں آگے بڑھ جائیں گی دیکھیں ایسے پہل نہیں ہوتے یہ ایسے پارٹیاں نہیں ہیں تو آپ کو اپجیکشن کے خان صاحب بات سنیں اس میں کوئی دائی بازو کی لوگ ہے کوئی بائی بازو کی لوگ ہے ہر ایک اپنا منشور ہے یہ سارے مل کے بیٹھ کے پھر نکلتے ہیں ایسا نہیں نکلتے ہیں کہ میں نکل گئے اور سب بیٹھ کے ہماری پیچھے ایک چیز میں دو لفظ میں مسلم لی کے کسی بھی اہددار سے پوچھ لے وہ کہتے ہیں کہ درنی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اگر درنی ٹھیک نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ ہماری ملک کے اندرونی اگر ایک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے نہ آمن قائم ہو سکتا ہے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے سیاسی استحکام اگر تور پور بھی نہیں ہو لیکن ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو آپ جا کے کچھ کریں نا شاہ صاحب جیسے لوگ ان کے پاسکولیشن میں ہیں محمود خانہ چکزئی صاحبے جو تھوڑی دیر پہلے جناب محترم عمرانی عزی صاحب نے جس کا ذکر کیا بزر عمان صاحب ہے ان کو بیچ میں ڈالیں رکی یہ درنی یہ تو اس کو لنکا رہے کہ نکلے آپ کیا کر سکیں گے آپ تو پہلی بھی آئی تھی پھر بھوئی جس طرح میں عبرار علق صاحب آپ کی طرف میں آکے یہ بات سے آغاز کرنا چاہوں گی آپ سے بلکہ یہ سوال کہ عبرار علق صاحب اسی ہفتے پی ٹی آئی ڈے جو ایک کارٹون کے خلاف ایک قراردار لے کر آئی اور وہ بولا گیا کہ ہندی لینگویج میں تھی اس کارٹون پر پابندی لگائی جائے وہ ڈوریمون کارٹون تو وہ چیز اتنی سنی گئی جس ای بریف اگزامپل کہ وہ انڈیا بھارک میں وہ ہائلائٹ کرا جا رہا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت نے اس طرح سے ریز کیا تو وہ جو within constitutional framework assembly کے اندر جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کو بہتر نہیں لگتا کہ وہ زیادہ credible ہوگا بجائے اس کے کہ street agitation تو 2014 میں بھی آپ نے کی اس سے نتیجہ کیا نکلا جسے already ملک جو ہے ابھی اس کا بتعمل نہیں ہو سکتا اتنے losses نہیں بیر کر سکتا ہمیں تو بڑے challenges ہیں اس وقت نتیجہ نکلا نا مسلم لے وہ سرتیپکیٹ میری ہے کہ دانگی نہیں ہوئی ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ شاہ جی بات یہ ہے کہ پہلے سارے حربیں ہم آزمات چکے ہیں ہم assembly میں جا کے بھی بات کر چکے ہیں ہم court میں بھی جا چکے ہیں اور جو state machine کے جتنے بھی imported ادارے ہوتے ہیں ان میں جا کے انصاف طلب کر چکے ہیں انصاف نہیں ملا آپ کے سامنے government کا رویہ ہے ایک تو سب لوگوں سے معذرت کے ساتھ اگر جمہوریت خطرے میں نہ پڑے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام سارے سننے کہ اس ملک میں کبھی بھی جمہوریت نہیں آئی یہ ایک انتہائی فضول فرسودہ ستم کا ستم ہے جس کو ابھی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ستم ٹھیک نہیں ہے سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ ستم درست نہیں ہے لیکن بدکسوتی سے کچھ لوگ کسی ستم کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ترقی کا راگ لاپ کے جی ترقی ہونے دیں ستم کو ڈی ریل نہ کریں جب مانتے ہیں کہ ستم ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہمارا نہیں دل چاہتا ہم سارے گھر چھوڑ کے تو چھڑکوں پہ جا کے بیٹھ جائیں ہم بڑے مصروف لوگ ہیں لیکن ہمیں کیوں جانا پڑ رہا ہے عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاتی ادارے اگر اپنے فرائز پر انجام دے رہے ہوتے سپورٹس اگر ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں سوہ موٹو نوٹسز بھی ماضی میں لیے جاتے تھے اگر وہ خود لے لیے جاتے ابھی آپ کے لوگ بیچارے اس وقت چھڑکوں پہ بیٹھے ہیں کہ یہ مانگ رہے ہیں انصاف سانے موڈل ٹاؤن کے پتن کا ہمیں بتائیے اگریشن میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن جو اگریمنٹ جو اگریمنٹ ہے نا سب سیاسی جماعتوں پر اتفاق کے رائے ہے کہ کرپشن کے خلاف تو کیمپین ضرور چلنی چاہیے چلانی تو نہیں چاہیے تھی ہمیں چاہیے تو یہ تھا ریاستی ادارے خود با خود لیکن نیب ہے آپ کا اچھا یہ ہے بے شمار ادارے ہیں جن کو اپنے طور پر جو اصل جمہوریت ہوتی ہے اس میں یہ ادارے خود با خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کرپ لوگوں کو بیہائینڈ اپ بارز بھیجتے ہیں کوٹس اپنے کام شروع کر دیتی ہیں سوہ موٹو نوٹسز لیے جاتے ہیں لیکن ادھر ہمیں سارے ادارے خاموش جب نظر آئیں جب کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو بدکسمتی سے پھر ہمارے جیسے کار کنانسوں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا جمہوریت کی بقا کے لیے یہ میں بتا دوں کہ جمہوریت کی اصل جنگ ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس وقت اور یہ حکومت جمہوری حکومت نہیں ہے کیونکہ یہ دھونس اور دھاندلی کی دنیا پر سامنے آئی تھی اور آج ان کا طرز حکومت بھی ایک دھونس والا ہے آپ کے سامنے انہوں نے سانے موٹل ٹاؤن میں لوگوں کو سیدھیاں گولیوں ماری ایک ہوتی ہے پرووکیشن ایک ہوتی ہے سن پرووکیشن میرا مطلب ہے کہ وہ بیٹھے وہ تھی ایک جگہ ان کو اپروچ کیا گیا وہاں گئے اور وہاں کوئی جشتگرد نہیں گیا وہاں پولیس گئی وہاں ہمارے دارے کے لوگ گئے اور انہوں نے جا کے گولیاں ماری اب اس پہ بھی اگر انصاف حکومت نہ دے تو بڑے دکھ کی بات ہے اور پھر جو بڑ 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 ابرارو لگ صاحب کنفرنٹیشن کنفرنٹیشن تو کنفرنٹیشن تو صرف اور صرف ہمارے سسٹم کو انسٹیوشنز کو مزید ویک کرے گا زفر علی شاہ صاحب بائی دو وے وائی اس گورنمنٹ فائلنگ ریفرنسز اور وہ بھی تین سال کے بعد اب ان کو احساس ہوا ہے کہ جی خان صاحب کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں اور جا کے سپیکر صاحب کو ریفرنسز ان کے خلاف دائے کی جارے ہیں در تک گورنمنٹ اس فائلنگ دیکھیں نا ڈسٹیو میش کریں نا ہر کسی کا رائٹ ہے وہ تو سم ممبر آف پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے مصرم ریگ کی ممبر ہیں اس سے ایک دن پہلے ان کے لیڈر کے خلاف ہوا رائٹلی یا رانگلی اور ایکزیکٹلی سکسی ٹو سکسی ٹھیک تحت ہوا اور دوسرے دن جو ہے وہ انہوں نے کر دیا عمرال خان صاحب کی صاحب تلال چودری صاحب دانیان عزیز صاحب محمد زبیر صاحب なんہkon م규 munہ موسیقی 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 وہ پارٹی کا ممبر ہونا کچھ اور بارد ہے گورنمنٹ کا کچھ یہ اپنے اپنے ان کا پرسنل وہ ہے تو پرسنل کسی کو آپ روک سکتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کا اور حکومت کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے وہی بات مطلب ہے حکومت کا ہوتا تو وہ اس کے انگل اور طریقہ کار اور ہوتا ہے صد کیا ہوتا اگر حکومت کا وہ حکومت کا تو کمانٹی شاید کرتی نا جی مطلب چیف ایک جیکٹم کہتا جائیں وہ اور فائل دس پٹیشن یا ہماری کیمیننٹ بیٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اب انہوں نے سکسی ٹو سکسی ٹری کے تحت کہے چلے ہیں اور میں کچھ اور بات کہتا ہوں جی کہ اپنا عمران خال صاحب نایت اترام کے ساتھ میں کہتا ہوں کوئی میں ملوہ سازی نہیں کرتا مطلب وہ اور ان کی پارٹی کے اور سم ممبر آمدی ایم کیو ایم وہ ستر کے قریب بنتے ہیں وہ تو پہلے ہی ممبر نہیں ہیں ان کے خلاف دائر کرتے ہیں کہ اگر میں مجھ سے پوچھتے یہ برے ساتھی تو میں کہا ان کو کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے وہ تو پہلے ہی ممبر نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں پیش آتی کوئی ممبر ہی نہیں ہے وہ پہلے لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کہنا اور بات ہے ممبر ہونا یا نہ ممبر ہونا اور بات ہے اچھا اب مجھے ایک باہ بتائیں چودی نصار صاحب نے کہا کہ جی بڑے سختی سے ان دھرنے والوں کے ساتھ نمٹا جائے گا کہ سر ایک دوہزار چودہ میں ہم نے شیلنگ اور یہ ساتھ ان کے ساتھ جو ان پہ ظلم ڈائے گئے تھے اس بار سختی کیا ہوگی سر اس سے زیادہ یہ اس کا کام ہے لانڈ آرڈر منٹین کر رہا اور اس پر کومنٹس کر رہا لانڈ آرڈر کو منٹین کر رہا ہے کہ یہ کوئی سٹیک فارور یا سٹیک بیک بیک وارڈ یہ اس کا شعبہ ہے اس کی مزارت ہے یہاں خون خدا نہ خاصتہ خون بھائی جائے گا میں آرد کرتا ہوں کہ یہ خدا نہ خاصتہ نہیں ہوتا بلکہ خدا نہ خاصتہ خون کو روکنے کے لیے ہی گورنمنٹ کا پریڈاگٹیو ہوتا ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر شہری کی جان مال اور اس کی عزت کی تاوز کرو یہ کازی شفیق صاحب یہ جو جمہوریت چل رہی ہے ہمارے ملک میں کتنا یقین اب آپ رکھتے ہیں اس جمہوریت پہ اور یہ جو آپ کا آج پہلا مرلہ آج سے شروع ہوا تھا ابھی اگلے مرلے پھر کیا ہوگا دیکھیں ہم جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ہم ہر چیز کو ڈیموکریسی کے نظر سے ہی دیکھتے ہیں لیکن بدقسمتی کے کانٹریز ہیں ان کی جو طریقہ کارے وہ اور ہوتے ہیں وہاں تو جب پینامہ لیکس کے اندر نام آئے تو وہاں تو وزراء نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا قانون کے سامنے کوئی پارلیمیٹ میں پیش ہو گیا کہیں انہیں ریزائن کر دیا ایک وائد ہمارا ملک ہے جہاں آج تک تیوار تک نہیں بننے دے رہے جہاں چودہ لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا سو لوگوں کو اسی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دیا گیا ان لوگوں کا کیس نہیں چلنے دیا جا رہا تو ویر اس ڈیموکریسی یہاں ڈیموکریسی تو نہیں ہے یہی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کے اندر کہ پیپلز پارٹی کا دور جیسے بھی رہا آپ کو ایک ہزار اختلافات ان سے ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم انہوں نے خون نہیں بایا انہوں نے لوگوں کو گولیاں نہیں ماری ہم خود پانچ دن کا سٹن کیا ڈی چوک کے اندر ہم بیٹھ رہے لیکن گولیاں نہیں چلی لیکن جب ہم نون لیگ کی طرف دیکھتے ہیں ابھی تو ہم سٹن ہم نے کیا ہی نہیں ڈاکٹر تیرل قادری نے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور وہاں گولیاں چلا دی اور سو لوگوں کو جا کے بون ڈالا گولیوں سے تو یہ فرق ہے کہ یہ ہم تو کہتے ہیں نون لیگ نہیں خون لیگ ہے آپ کے ہاتھ خون سے رنگ ہوئے ہیں بھائی آپ اپنے آپ کو اتصاب کیلئے پیش کرو سامنے لاؤ انصاف دو غریبوں کو مظلوموں کو اگر انصاف نہیں دوگے خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے جب لوگ انصاف چھیننا شروع کر دیں اس صد تک آپ قوم کو لیکن مت جائیں آپ فرسٹیشن کی اور مایوسی کو صد تک مت لے کے جائیں کہ لوگ خود بندوق اٹھا لیں اس لیے آپ کو انصاف دینا پڑے گا آپ کو رول آف لا لانا پڑے گا آپ کو ڈیموکریسی کے اصل شکل دکھانی پڑے گی لوگوں کو تب آپ ڈیموکریٹک ہونے کی بات کریں جب آپ کے در آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے آپ اپنے ممبر کو بولنی نہیں دیتے آپ کا اپنا پارلیمیٹ کا ممبر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں تو ویرس ڈیموکریسی یا تو آپ کا بیانیر آپ کا اٹیچیوڈی نہیں ہے ڈیموکریسی والا یہ تو عمریت سے بھی زیادہ بتر مثال دینے جا رہے ہیں پاکستان کے در آپ کا مرڈر تو کوئی اور ہیں آپ تو طیب اردوگان بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی آپ کو ڈیموکریسی اپنانا پڑے گا یہ یہ جو آپ کی جو دھرنا موومنٹ ہے اب یہ عمران خان صاحب اور قادری صاحب کیا آگے آنے والے دنوں میں ایک ہی کنٹینر پر نظر آئیں گے دیکھیں ایک کنٹینر پر آنا یا نہ آنا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارا گول کیا ہے ہماری سٹینس جو ہے وہ کیا ہے وہ ہمارا ہم بھی اتصاب کی بات کر رہے ہیں ہم بھی کرپشن فری پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاناما لیگز کے کرداروں کو اتصاب کے کٹارے ملاؤ یہ ایک متحرک آواز بن سکتی ہے چاہیے ہمیں جن لوگوں نے معصوم لوگوں کو گولی ہماری ان کو انصاف کے کٹارے ملاؤ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں تو بات ہم سب کی ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو موقع ہے تمام اپوزیشن کہہ کے ہے سٹریٹیجی علاق علاق ہو سکتی ہے ان کی پوزیشن علاق علاق ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر کم از کم ہم کوشش کریں گے کہ تمام اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئے اور اس کی ایک ایفرٹ آپ کے سامنے اپی سی ہو چکی ہے پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے جس کے پچیس دماتوں نے پارٹسپیٹ کیا انکلوڑنگ پیپس پارٹی پی ٹی آئی اور باقی تمام مسلم لیگ قائدی آزم انہوں نے جوائنٹ ڈیکلریشن سائن کیا اور انہیں ملک اس جو جو کو آگے بڑھانے کا عظم ظاہر کیا اس میں کرپشن کے خلاف بھی جو شکیٹ ہی وہ شامل تھی اس میں سائنہ مارڈل ڈاؤن کا کساس بھی شامل تھا کیونکہ آگے ہم تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں بلکل جی اگر آپ کو یاد ہو ہماری چیئرمن کا تو مطالبہ یہ تھا کہ پہلے نواز شریف صاحب استفادے دے اور ساتھ میں نواز شریف صاحب نے جو مشورہ دیا تھا ہمارے گلانی صاحب کو وہ مشورہ اگر کسی نے وہ ٹویٹ پڑھا ہے تو اس کی نیچے اس کا لنک دیا تھا وہ مشورہ ساتھ دیا تھا لیکن جب ہم متحدہ پوزیشن میں بیٹ گئے تو متحدہ پوزیشن میں پیٹی آئی کا بیئی مطالبہ تھا کہ استفادے دے لیکن پھر جب ہم متحدہ پوزیشن میں بیٹ گئے تو متحدہ پوزیشن نے پیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب استفادے دے اور اگر یہ گلٹی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہاؤس چینج آ جائے اور اس کو جیل ہو جاتا ہے جوبی ہو جاتا ہے وہ پھر ہونا چاہیے تو ہم نے تسلیم کیا اب بھی ہم جوبی کرنا چاہتے ہیں تو ہم متحدہ پوزیشن کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں اور متحدہ پوزیشن کا پیصلہ یہ ہے کیونکہ اگر ماضی پہ ہم جائے تو جب بھی ہم نے کوئی غلط پیصلی کیے اس نے ملک نے اور ہم سب نے بہت بڑے نقصانات اٹھائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ کوئی اس طرح نہیں دورائے تو پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ حکومت ہٹے یہی پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتے کہ وزیراعظم مصطافی ہو میں پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جو پیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا سر آپ اپنی جماعت کے دنمائندی کر رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی اس میں پیٹی آئی عوامی تحریک ساری شاہ ملتے وہ یہ پیصلہ ہوا تھا کہ پہلے ہمارے پاس جو ادارے ہیں اس پہ ہم حجت تمام کرتے ہیں چونہاں آلان کہ وہاں سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن سے ہے نہ کسی اور جگہ سے ہے کہ ہمیں انساب مل جائے گا لیکن ایسا نہیں کہ ہم پھر لوگ ہمیں کہے کہ آپ لوگوں کے پاس اور اپشن تھے آپ لوگوں نے یہ اپشن کیوں استعمال کیا تو اب انشاءاللہ اپشن کیا ہوگا اپشن سڑکون پہ آنا ہوگا اگر ہمیں اداروں سے اگر حکومت ہمارے بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے حکومت نے تین سال سکسیسولی کمپلیٹ کر لیا ہے سر اگلا بھی آئندہ بھی جو اپیرنٹلی رومرز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ حکومت ہی اس وقت پیمیل نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت دو ہزار اٹھارہ تک اپنا ٹائم مکمل کرے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پرفارمنس بیسٹ ہوں گے یا اپوزیشن کے ایجیٹیشن بیس ابرار الحق صاحب یہ جو آپ لوگ کی کل سے جو تحریک کا آغاز ہو رہے ہیں اس بار دھرنا کیا اچیف کر لے گا یہ سٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے وہ کیا اچیف کر لے گی ریفارم اور چینج کی جو بات کی جاتی ہے کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اس بار ریفارم اور چینج جو تبدیلی کی بات کر رہی ہے وہ لے کر آ سکے گی یا صرف اور صرف یہ دھرنا اس بار بھی ڈی سٹیبلائز حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے یہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا جائے ان کو مصطافی ہونے پر مجبور کیا جائے گا ابرار صاحب میری آواز آ رہی ہے ابرار حق صاحب سے یہی سوال کریں گے ہمارا جیسی ان سے رابطہ بحال ہو جائے گا اب زفر علی شاہ صاحب میں جی میں یہ کہنا شاہتا تھا کہ پچھلی بار اگر اکیلے میں نکل کہ اگر جناب محترم نیازی صاحب کو کچھ پائدہ ہوا ہے تو اس بار بھی ہوگا آپ ایرڈکا دیکھ لیں آپ ایرڈکا دیکھ لیں آپ تمام تاریخیں دیکھ لیں شاہ صاحب اس کا چشم دید گوا ہے کہ جب اپوزیشن متحدہ ہوا ہے تو حکومت کمزور ہوا ہے جب ہم اکیلے اکیلے نکلے تو حکومت طاقت پر ہوا ہے اور پچھلی بار آپ نے دیکھ لیا پچھلی بار آپ نے دیکھ لیا کہ جناب محترم امران نیازی صاحب کے غلط پیسہ لے کے ہوا جیسے مسلم لیگوں کو سرٹیپیکیٹ مل گیا اگر اس بار پھر یہ اس طرح کا اکیلی جس طریقے سے نکلائے خدا نہ خواستہ اس بار پھر اس کو ایک ٹکٹ مل جائے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کیا ہے لیکن آپ نے کہا اگر کوئی آپشن نہیں ورک کیا تو ہم بھی سرکوں پر نکلیں گے زفر علی شاہ صاحب کیا انفلیکیشنز دیکھتے سر بہت حکومت کے آگے چیلنجز ہیں آپ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم ملٹنسی ان کے خلاف ان سے ان کے خلاف آپ لوگ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ تمام وہ ایفرٹس کر رہے ہیں ہماری فوج جو ہے اس وقت ہمیں وہ وہ ضربے عزب اور وہ تمام وہ ایفرٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا امپلیکیشنز سٹریٹ ایجیٹیشن کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کیپاسٹی پر ہماری کیپاسٹی پر شاید کوئی ایسی بات نہ ہو لیکن جہاں تک ایکسٹریمزم کا تعلق ہے یا ملٹنسی کی بات آپ نے کی ہے یا ٹیررزم کی بات لوگ کرتے ہیں تو اس پر اور آپ نے خود بھی ضربے عزب کے بات کی ہے تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ آہ ہماری آرم فورسز نے آہ پولٹیکل گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کر اس پر کافی حد سے بھی زیادہ قابو پا لیا ہے اس کے لیے بہتر آہ چنان صاحب بتا سکتے ہیں ان کے صوبے میں یا دیگر یا ایک کراچی کا جو ہے ایکشن اپنا اس پر کام ہو رہا ہے اس میں کبھی کبھی درہ 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 ٹک 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 ہوتی رہتی ہے لیکن آئی تینک کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی وہ بھی سکسیسفلی اس کا بھی جو انڈ ہے وہ نظر آئے گا رائٹ سر بچ سر دو ہزار چودہ میں یہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان عبامی تحریک بھی پاکستان تحریک انصاف تو بلکہ چار ماہ تک سڑکوں پہ رہی اور چینی صدر کا دورہ بھی وہ ملتوی ہوا تھا بڑا نقصان ایکنومکلی بھی حکومت کہتی رہی کہ ایکنومکلی مول جو ہے وہ بڑا لاؤسز کا سامنا کر چکا تھا تو ابھی آپ کتنے عرصے میں ان کو منا لیں گے یا ابھی بھی یہ تین چار مہینہ پرولانگ کریں گے اور حکومت کہے گی کہ بیٹھے رہن دوسر نہیں نہیں یہ میں تھوڑا سے سوال کو اُلٹ کرتا ہوں آپ کا کہ یہ پوزیشن والے بتا لیں کہ ایک سو چھو بیس دن پہلے آپ نے حال دوائی ڈالے رکھا مطلب اور اس پر کچھ اثرات بھی پڑے ملک پر چیلنج بھی وہ ٹھیک ٹھیک ٹھاک تھا ہماری ایک ایک ایکانومی جو کہ اس کو بھی سیٹ بیک پہنچا تھوڑا یا زیادہ اب یہ بتائیں کہ ان کو ایک سو چھو بیس کے رواب کتے دن چاہیے ان کو سر لیکن حکومت کا کام نہیں ہے کہ ان کو بجائے اس کے جو زرداری صاحب کی جو اس میں برائی کیا اگر اعتصاب کی بات کر رہے ہیں نواز صریف صاحب نے تو خود اپنے آپ کو اعتصاب کیلئے پیش کیا تو حرج کیا اپنے فیملی کو کلیر کر دیں تو پھر ان کو اطراب کیا ہے پھر دیکھ رہے ہیں انہوں نے ڈیڑھ گا میری بات سنیا کیونکہ ٹی او آر نہیں وہ بن پا رہے ہیں ان کی اپنے ریفرنسز پہ آ گیا ماملہ ٹی او آر ٹی او آر تو میں اس کو ممبران کو کہتا ہوں چلے میں اس لیے تو ٹوٹرمنٹ کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیں میں وہ تو لوگوں کو دو منہ کیا کہتا ہے ایک زبری شاہ صاحب نے کہا کتنے دن تک آپ برادے پہ لے کیا ہے اس کو لیے دلوں کے ضرورت نہیں ہے دھرنوں کا کس کو شوق ہے کوئی شدید گرمی کے اندر اپنے کارکنان کو نکالنا اس پر اپنی نرجی صرف کرنا یہ کوئی شوقیاں کر رہا ہے کس کو شوق ہے نہیں دیکھیں دو بڑے جائز سے وہ دو طالبی ہیں کون بھی سمجھ رہی آپ بھی سمجھ رہے ہیں کسانے مارڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو گولیاں لگی چودہ لوگ شہید ہوئی ہے سو لوگ ڈیسیبل ہوئی ہے مجھے بتائیں کسی کو تو انصاف کے کٹیرے میں لائیں اگر آپ خود قاتل ہو اور قاتل بن کے اقتدار پر بیٹھ سائے تو آپ کو ایک دن کا حق بھی نہیں ہے دیکھیں آئے تک اس کے اندر جو آفیسر شامل تھے ان میں جسی کسی ایک کو نہیں پکڑا گیا وہ سارے مکروح چہرے کیمرے کے آنکھ دکھا رہی ہے کہاں ایس پی سلمان کہاں ایڈیائی عبدالجبار وہ جتنے ایس پی شامل تھے جو ایس اچو شامل تھے جتنے آفیسر تھے کسی کو نہیں پکڑنے دیا جا رہا ہے اس میں یہ کلیر کٹ ایک میسیج ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہے اگر گورنمنٹ نہ کھڑی ہوتی تو وہ کبھی بھی ان کو پروٹیکشن نہ دیتی بھائی ان کو گرفتار کرا ہے ان کو کٹیر کے اندر رہے آپ اپنی حکمرانی کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں کس نے آپ کو روک رکھا ہے ان کو پکڑنے سے ان کو گرفتار کرنے اور پرائیویٹ کمپلین کرنے کے لیے